السلام علیکم I hope that all of you are fine and doing good تو آج کے دن جو شروع ہوتا ہے وہ سیپ سے شروع ہوتا ہے میں مختلف چیزیں لیں لیتی ہوں کبھی سیپ لیں لیتی ہوں کبھی انڈا لے لیتی ہوں کبھی دور دیں لیتی ہوں لیکن بریکفاسٹ میں ہلکا ہی کرتی ہوں کمیچے زیادہ ہی بھی ہو جاتا ہے اس مجھے سے بریکفاسٹ بہت زیادہ ہلکا کرتی ہوں اس کے بعد بارہ بجے ہی قریب جو ہے اور اراؤنڈ ٹونی سیون ہیڈرٹ کا یہ پارسل تھا ایک سیلو میں نے انہیں دیگی تھے ٹوی تازن روپیز تو انہوں نے تھے ٹوی ہنڈرٹ روپیز داپس کیے تھے ٹونی سیون ہیڈرٹ کا یہ پارسل تھا اور یہ نا سائے سے میں نے مانگویا تھا اور ٹویس میں یہ میں نے مانگویا تھا تو اور مزید کے بعد یہ جو ہے نا یہ خدر کا یہ ٹویس ہے آگے میں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو سب کچھ دکھاؤں گی اچھا مجھے سب سے ساتھ خوشی ہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی پارسل آ جاتا ہے تو میرا دل جاتا ہے فوراں سے کھول کر دیکھ لیوں ویسے بھی مجھے یہ ہوتا ہے تو میں اس کے آنے کا فیٹ کروں گی ہماری بھی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے کہ اگر تمہارا پارسل آیا ہے تو وہ اپنا ہی کھولے گا کسی دوسرے کا پارسل لنکھ ہوتی تو بس ہی میں باقی جو پیسے وہ انجھے دیکھی کیوی تھی وہ میں واپس رکھوں گے دراز میں اور جب وہ آئے گی تو میں اس کے طرف لے کے جاؤں گی کہ یہ جو تمہارا پارسل آیا ہے اسے فوراں کھولو اچھا یہ جو ہے نا اس نے کھولنا سٹارٹ کیا تو ابھی تک یہ یونیفارم میں ایت ہی جیسے ہی آئی تھی تو میں نے اس کے پاس لاکیا رکھ دیا تھا کہ فوراں کھولو اچھا یہ سوٹ ہے نا یہ بہت پیارا سوٹ ہے اور مسترڈ کلر کا یہ سوٹ ہے اس میں دونے سٹائیپ سٹائیپ بنی ہوئی ہے سردی میں ایسے بھی آپ کو نا تھوڑے سے ہیوی اور تھوڑے سے ہیوی نہیں مطلب تھوڑے سے سٹائیپ سوالے اچھے لگتے ہیں اور شرٹ بھی نے ہلکہ ہلکہ جیکوارڈ ٹائپ بنا ہوئے جیکوارڈ کے پھول بنے ہوئے اور دوبٹے کے سائٹس پر جنہا وہ ٹیسلز لگے ہوئے ہیں ٹیسلز کے آپ کو ڈیٹیلز دکھاؤں گی اتنے پیارے ٹیسلز بنے ہوئے ہیں ایسا کبھی کوارا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ بنی بنا ہی اچھے لگتی ہیں ایک کپڑا ایسا تھا بنا بنایا ہے ہی اچھا لگتا ہے اس کے میں آپ کو ریٹیل پرائیس دکھا دی ہوں سیونٹی ٹو ہنڈر تھی اور میں نے اس کو سکسٹی پرسنٹ آف ہے مانگوئے تھا ٹیسی ہنڈر کا پڑھا تھا یہ مجھے بہت ریزنیبل پرائیسز میں پڑھا گیا تھا اور بھی ڈی سی ڈی سی کے ساتھ مجھے ٹیسی ہنڈر پرائیسز میں پڑھا تھا اچھا میں آپ کو اس کو پورا کھول کے دکھاتی ہوں دوبٹہ دوبٹہ وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا دوبٹہ میں سارے سٹائپس ہونے ہوئے ہیں اور سائٹ پر اس کے ٹیسیلز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ٹیسیلز وہ کتنے پیارے لگنے ہیں ٹیسیلز کے اوپر انہوں نے ایک ایک فلاور بھی لگایا ہے تو یار اتنی اتنی ڈیٹیلنگ سے آپ خود نہیں کر سکتے کبھی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف برینڈ سے ہی لے سکتے ہو اور برینڈ سے ڈیٹیلنگ کروا سکتے ہو ادرائیس خود نہیں کر سکتے اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ یار فٹا فٹ نماز پڑھ لیتے ہیں نماز کے لیے میری سپیسیفک جانماز ہے میں اس کے بغیر نہ کوئی نماز جیم پڑھتی مطلب کسی کوئی جمال جانماز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے دل کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو یہ جو ان میں سے ایک جانماز ہے تھوڑی چی میں تست بھی کروں گی اور یہ وہ جانماز ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اسے جیسے میں ہمیشہ اسی پہ ہی نماز پڑھتی ہوں اس کے بعد ماما نے بیٹی آج پکھانی تھی مبینیا میری بہت بہت زیادہ فیوریٹ ہیں تو ماما نے ابھی پنکی کی نیجے سکھا رکھا تھا ساتھ زیادہ ماما جو ہے میں نے سکھا کہ کھانا کھا گیتی ہوں اچھا تو ماما یہاں پہ روٹی بنا رہی ہیں ساتھ ساتھ مجھے روٹی بھی دیتی رہیں گی ماما نے دو کسام کی ٹشیز بنائی تھی ایک مینڈی بنائی تھی اور ایک چکن بنائی تھی تو مجھے تو بہت زیادہ بہت پسند ہے لیکن چکن ہم زیادہ کھا لیتے ہیں دیلی لٹین میں بھی کھا لیتے ہیں میرا یہ سکتا ہے میں نے چکن نہیں کھاؤں گی میں بھٹی ہی کھاؤں گی تو اب بھٹی تھوڑی چھوڑی میں ڈالوں گی اور ماما یہ کہیں تھی کہ چکن بھی لیلو لیکن بس چکن میرا کھانے کا دلی نہیں چاہیتا تو میں کیوں لیتی اور مجھے زیادہ گوش پسند نہیں ہے تو میں بیف کی بھی صرف ایک ہی بھوٹی لیتی ہوں اور سبجیاں بھی زیادہ پسند نہیں ہے بتا نہیں مجھے کیا پسند ہے لیکن مجھے ہاں مطلب میں گوش بھی زیادہ نہیں کھاتی اور سبجیاں بھی زیادہ نہیں کھاتی میں موش کی جو نٹس بھی زیادہ زندہ رہے لیتی ہوں کوئی اکھروٹ لے لیا بڑا دام لے لیا اس طرح کی چیزیں لے لیتی ماما ساتھا روٹی پناتی جائیں گے اور ساتھا بچوں کو دیتی جائیں گے اس کے بعد میں نے سوچا کہ آپ نچل والا سن کرتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ تیری نہ ہونا تو میرا کھانا کھایا نہیں جاتا تو یہاں پر زیادہ کوئی داما ہے تو میں نے چل رہا تھا تو میں نے کہا چلو جیتے لیتے ہیں ساتھ 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 کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور اس طرح زیادہ میری ٹائمنگ گزری ہے شام میں اور شام اس کے بعد میں تھوڑا سا پڑھ لوں گی تو بس ہی میں سوٹس کھلوکتا ہوں بھی تھوٹیاں کوئی پسند آئے گا اللہ حافظ